اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ عزیز طلبہ وطلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے آئیے بچوں اب ہم دیکھیں گے جماعت ساتوی مضمون تاریخ سبق نمبر تیرہ مہاراشٹر کی سماجی زندگی تو چلیے شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ وطلبات یہ اس کا پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ آپ کو چینل کے پلیلیس میں ملیں گا ساتھی ساتھ ڈیجیٹل اسکول اس انڈرائٹ ایپ کے اندر بھی ملیں گا یہ بلکل فری ہے اسے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے تو چھترپتی شواج مہارات کا قائم کردہ ہندوی سوراج ریایہ کی حکومت کی ریایہ کی فلا ویبود ظلم و زیادتی اور نائنصافی کی روپ تھام اور مہاراشتر درم کا تحفظ سوراج کے قیام کا عالی ترین مقصد تھا شواج مہارات کی موت کے بعد بھی پورے بھارت میں مہاراتا حکومت کی توسی ہوئی تھی مہاراتو حکومت تقریباً دیر سو سال تک قائم رہی اور بیارے بچوں آج ہم جانیں گے سماج حالت کے بارے میں زیرات اور زیرات پر مبنی پیشے پیداوار کے اہم ذرائع تھے گاؤ کے حفاظت کی ذمہ داری پاٹل کی اور محصول یعنی ٹیکس وصل کرنے کی ذمہ داری کل کرنے کی ہوا کرتی تھی پاٹل کو اس کی خدمت کے عوض میں زمین یا انام میں دیا جاتا تھا اور محصول میں سے کچھ حصہ بھی دیا جاتا تھا بلوتے داروں کو ان کاموں کا مبادلہ آشیا اور اجناس کی شکل میں دیا جاتا تھا یعنی پیارے بچوں پہلے زمانے میں آشیا کا تبادلہ کیا جاتا تھا یعنی میرے پاس جو اشیا ہے وہ سامنے والوں کو دینا اور سامنے والی کی جو اشیا ہے وہ میرے کو لینا اس طرح سے ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی دیا تو میں پیشے دو ایسوں میں بٹے ہوئے تھے سیاہ اور سفید سیاہ پیشے والے کسان اور سفید کام کرنے والے سفید پیشی کہلاتے تھے گاؤ کے تمام معاملات آپ سے سمجھ بود سے انجام دینے اور متحدہ خاندان کی نظام پر کافی زور دیا جاتا تھا اس عید میں بچپن کی شادی یعنی بال یوہ کی رسم رائش تھی ایک سے زیادہ بیویا یعنی کسی روزدواجی کا رواج عام تھا بیواؤں کی دوبارہ شادی کی مثال بھی ملتی ہے مرنے کے بعد انسان کے جسم کی تجہیز و تکفین تتفین اور ڈوبونے کا طریقہ رائش تھا چھوٹی موٹی باتوں لڑائیوں کے آگاز کے لیے مہورت نکالا جاتا تھا خوابوں اور شگونوں پر لوگوں کا یقین تھا کسی دیوتا یا سیارے کا عذاب نازل نہ ہو اس لیے اس کی عبادت کی جاتی تھی اور خیر خیرات کی جاتی تھی علم نجوم پر لوگوں کا بھروسہ تھا سائزی طرز شکرک کی کمیتی اور علاج سے زیادہ تعویز گنڈوں کو اہمیت حاصل تھی رہن سہن میں دیکھئے پہلے بچوں لوگوں کی اکثر دیاتوں میں رہا کرتی تھی تیات کتکفیل ہوا کرتی تھی صرف نمک دوسرے مقاموں سے درامت کیا جاتا تھا کسانوں کی ضرورت محدود تھی کسان اپنے کھیتوں میں گے ہو جوار باجرہ ناچنی مقعی چاول وغیرہ کی فصلے اگایا کرتے تھے روزمرہ کی گزہ میں روٹی پیا چٹنی اور خوشک اشیاں شامل ہوا کرتی تھی آپ اسی کاروبار میں جناس کے تبادلی کا طریقہ رائش تھا گاؤں میں گھر سادہ اور مٹی ایٹ سے بنائے جاتے تھے شہروں میں ایک منزلہ اور دو منزلہ ہوئے لیا ہوا کرتی تھی اسی طرح سے پیارے بچوں دیکھئے آگے کہ امیروں کی گزہ میں چاول، دال، چپاتی، سبزیاں، کچمر اور دودھ دہی سے تیار کیوئے اشیاں شامل ہوا کرتی تھی دوتی، کرتا، اس کے بعد انگر کا اور پگڑی مردوں کے لباس میں ہوا کرتے تھے اور تے ساری چولی پینا کرتے تھے تیوار اور تقریبات میں پیارے بچوں لوگ گوڑی پاڑوا، ناک پنسمی، بیل پولا، دسرا، دیوالی، مکر سنکرات، ہولی، ایدل فطروں اور ایدل اوزا جیسے تیوار منایا کرتے تھے پیشاؤں کے عید میں گنیش اتصو بڑے پیمانے پر عام تھے لوگ اسے اپنے گھروں میں مناتے تھے چونکہ پیشوا خود گنیش بھگتے اس لئے اس تیوار کو اہمیت حاصل دی ہر سال بھادر پت اس کے بعد چطردشی تک کے تقریبات جاری رہتی تھی دسرا سارے تین مہورتوں میں سے ایک ہونی کی وجہ سے لوگ اپنے اچھے کاموں کا آگاز دسرا سے ہی کیا کرتے تھے اسی دن اصلاح اور اتیاروں کی پوجہ کی جاتی تھی حد سے تیجاوز کیا جاتا تھا ایک دوسرے کو آپٹر کی پتیا دی جاتی تھی دسرے کے بعد مراتے مہم پر نکل سکتے دیوالی میں پیارے بچو دیکی یہاں پر بھاو بیج وغیرہ کے تیوار منائے جاتے تھے دیا تو اور گاؤ میں جاترہ مناخت ہوتی تھی جن میں کشتیوں کے دنگل ہوا کرتے تھے گوڑی پاروہ کے دن اسی طرح سے دیکھیں پیارے بچو گوڑی ایک لمبی لکڑی کو کپڑے سے لپیٹ کر اس پر آم کے موڑ سجا کر سال کے پہلے دن دروازے یا اوچھی جگہ بانتے تھے اب پیارے بچو اس طرح سے یہ تیواری لوگ مناتے تھے دیکھیں تیوارے کے موقع پر کیا کرتے تھے ناج گناہ دف کی تان پر گیت اور کھیل تماشا جیسے دل بہلاوے کے پروگرام ہوا کرتے تھے تماشا ناٹک دراما تفریقی ایک مقبول عام قسم کی تھی اب پیارے بچو ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم اس زمانے میں مدرسو اور پانچانوں پر مشتمل نظام رائے تعلیم تھی لکھنے پڑھنے اور حساب کتاب کرنے کے تعلیم گھری دی جاتی تھی کاروبار اور عام عاملات لکھنے کے لئے موڑی رسم الخط کا استعمال ہوا کرتا تھا تو عزیز طلبہ طالبات اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آپ پر حمل و نقل، کھیل کود، مذہب و نظریات، فن تعمیر، گھاٹ، فن مصوری، ساتھ ساتھ سنگ تراشی، دات مجسم، عدب اس کے بعد فنے ڈراما یہ پیارے بچھوں اگلے ویڈیو میں اس کا مطالع کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے تو چلیے پیارے بچھوں اللہ حافظ بہت بہت آپ کا شکریہ ڈیجیٹرل اسکول اس انڈرنٹ ایپ کو آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے پیارے بچھوں یہ بلکل